بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ٹو سیٹیزن سکول آج ہم اپنی غزل سٹارٹ کریں گے اور غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم ان کے شاعر جو ہیں جگر مراد آبادی ان کی حالات زندگی پڑھیں گے ولادت ان کی اٹھارہ سو نوے اور وفات ان کی انیس سو انیس سو باون جگر مراد آبادی مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام علی نظر تھا ان کے دادا والد چچا اور بھائی بھی شاعر تھے یعنی ان کا سارا خاندان جو ہے وہ سارے کے سارے شاعر تھے جگر نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور وہ عالی تعلیم یافتہ نہ تھے کیونکہ ان کے گھر میں غربت تھی غربت کی وجہ سے یہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن اس قدر ذہین تھے کہ فارسی بہت خوبی جانتے تھے تلاش معاش کی سلسلے میں یعنی روزی کمانے کے لیے یہ وطن سے نکلے اور ایک طویل مدد تک آگرا گونڈا مینپور لکھنو علاباد اور بھپال میں مقیم رہے اسی دوران میں ان کی دوستی شاعر اثر گونڈوی سے ہوئی جو بعد میں رشتداری میں بدل گئی جگر اردو کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا یعنی اس قدر بہترین شاعر تھے کہ شیر و شاعری تو لکھتے ہی تھے لوگوں نے ان کو پڑھا تو لیکن ساتھ ساتھ ان کو سنا بھی بہت گیا یعنی اتنے خوبصورت انداز میں یہ نات پڑھتے تھے غزل پڑھتے تھے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے جگر حسن کے شہدائی ہیں یعنی حسن کے جو ہیں وہ عاشق رہے ہیں اور جمالیاتی دل و دماغ رکھتے تھے جمالیاتی یعنی حسن اور دلکشی سے متعلق جو ہے وہ دماغ رکھتے تھے وہ ایک فطری شاعر ہیں قدرتی پیدائشی طور پر وہ ایک شاعر تھے حسرت اسغر اور فانی یعنی بڑے بڑے شاعر ہیں ان کے ساتھ ان کا شمار بھی اس دور کے بہترین اور جدید غزل گوش و آرام میں ہوتا تھا ان کی شاعری جذبات اور احساسات کی شاعری ہے یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ ایک انسان کے مکمل جذبات اور احساسات کو بیان کیا ہے اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصفوف بھی پایا جاتا ہے یعنی کہ اکل سوچ فکر سوچ رکھنے والے خیالات اور تصفوف کے سفیانہ رنگ جو ہے وہ ان کے کلام میں پایا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں یعنی ان کی جو توجہ ہے زیادہ وہ حسن و عشق کے زیادہ دیوانے تھے ان کی غزلیں غنایت سے بھرپور ہیں غنایت سے یعنی مسیقیت ہے اس میں ترنم کے ساتھ جو ہے وہ غزلیں پڑھتے تھے وہ مشاعروں میں مسہور کن انداز مسہور کن کہ جادوی انداز جو ہے اس انداز سے ترنم سے غزل پڑھتے تھے کہ سب پر چھا جاتے یعنی ان کی آواز میں اس قدر تاثیر تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوگوں پر جادو ہو رہا ہو اور وہ اس سہر میں کھو چکی ہوں ان کے ہاں کنوتیت نہیں بلکہ نشات اور امید جھلکتی ہے یعنی ان کی جو غزلیں ہیں اس میں ناومیدی یا مایوسی نہیں ہیں بلکہ اس میں نشات اور امید امید جھلکتی ہے وہ ایک درویش صفت انسان ہے سادہ مزاج کے آدمی ہیں بلکہ فقیروں جیسا اور یہی کیفیت ان کی شاعری میں موجود ہے یعنی جس طرح سے ان کی پرسنیلٹی ہے سادہ ویسے ہی وہ اپنی شاعری میں بھی اسی چیز کو لے کے آئے ہیں تسانیف ان کی شولہ تور جذبات جگر تخیلات جگر نغمات جگر درد جگر آتش گل وغیرہ یہ تو ہم نے دیکھا تصویر کا ایک رخ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ جگر مراد عبادی جو اتنے بڑے شاعر تھے یہ اپنی ریل لائف میں کیسے تھے تو یہ جو ہمارے شاعر ہیں یہ حقیقی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے اور سریام شراب پیتے تھے لوگ ان کو مشہور شرابی کے نام سے یاد کرتے تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ پیر زرفقار بیان کرتے ہیں کہ عبدالرب نشتر جو کہ بہت بڑے شاعر تھے تو ایک بار جو ہے وہ جگر مراد عبادی ان سے ملنے کے لئے ان کے دفتر میں گئے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ زیادہ امیر نہیں تھے غریب سے تھے اور سادہ انسان تھے تو کپڑے بھی ان کے مناسب تھے میلے کچیلے تھے اور ان کا ہلیو جو تھا وہ تھوڑا ایسے تھا جیسے بہت ہی کوئی غریب اور محتاج ہو تو جب یہ دفتر میں ملنے کے لئے ان کی حیثت بھی ظاہر سی باتیں کوئی زیادہ نہیں تھی تو اس کو دیکھ کر جو ہے جو عبدالرب جو تھے وہ اس وقت کے وزیر تھے اور جب یہ ملنے کے لئے آئے تو ان کے جو ایسسٹنٹ ہیں انہوں نے ان کو ملنے سے روک دیا انہوں نے کہا بہانہ کیا کہ ابھی جو ہے وہ عبدالرب نشتر جو ہے وہ ابھی مصروف ہیں اور ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے تو جگر نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے وزیر صاحب کو یہ دکھا دو وہ خادم بڑا حیران ہوا اس پرچی پر لکھا تھا کہ نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ یعنی ایک لائن میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کیوں آئے ہیں وہ اپنے آنے کا مقصد بیان کر گئے دونوں کا نام بھی لے لیا اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا عبدالرب نشتر نے جیسے ہی وہ پرچی پڑی وہ فوراں ہی جو ہے وہ باہر آئے انہوں نے دیکھا تو وہ فوراں باہر آئے اور جگر کو لے جا کر اپنے ساتھ اپنے دفتر میں بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تو جگر مراد آبادی کا جو وہ بڑے بڑے لوگوں میں بڑے بڑے شعارہ کی محفل میں ان کی بڑی قدر تھی اور لوگ بہت عزت سین کے ساتھ پیش آتے تھے ساتھ پیش آتے تھے